تم دخل دے رہے ہو مولانا عبد المجید چشتی صاحب غور فرمائے ہو تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے ہم فقر مست غریب ضرورا ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں دل پر ہمارے صرف اجارہ وفا چشتی صاحب حضرات عدیب بشیر حسین ناظم صاحب جتنے حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور سارے حضرات نے خدمتیں چکشیر نظر کر رہے ہیں کہ آثار پڑھ کے مہدی دوران کے یوں لگا آثار پڑھ کے مہدی دوران کے یوں لگا جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے آثار پڑھ کے مہدی دوران کے یوں لگا جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے اور ایک حدیث پیش کر رہا ہوں کہ اصحابی کا نجوم کا ارشاد بھی بجا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں فرمایا حضور نے میں نے ارز کی کہ اصحابی کا نجوم کا ارشاد بھی بجا سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے اصحابی کا نجوم کا ارشاد بھی بجا سب سے مگر قائم نقوی صاحب سب سے مگر بلند ستارہ اور دنیا میں اور کون ہے اپنا بجوز علی دنیا میں اپنا کون ہے دنیا میں اور کون ہے اپنا بجوز علی ہم بے قصوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے ارشاد آخری شیر کہ تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسات تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسات تُجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسات تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسات تُجھ پر کرم نصیر یہ سارا بحضورِ امامِ عالی مقام پھر اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا جس کی جرت پر جہانِ رنگ و بو سجدے میں ہے جس کی جرت پر جہانِ رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمزاش نائے سرہو سجدے میں ہے آج وہ رمزاش نائے سرہو سجدے میں ہے بانیازِ بندگی اللہ کا ایک عبدِ خاص بانیازِ بندگی اللہ کا ایک عبدِ خاص حسبِ حکمِ فَعْبُدُوْهُ وَسْجُدُوْ سَجْدِهِ مَنَهَ اس کا لطف بشیر ناظرم صاحب سب سے زیادہ اٹھائیں گے کہ بانیازِ بندگی اللہ کا ایک عبدِ خاص حسبِ حکمِ فَعْبُدُوْهُ وَسْجُدُوْ سَجْدِهِ مَنَهَ ہر نفس میں ان شراحِ صدر کی خوشبو لیے ہر نفس میں ان شراحِ صدر کی خوشبو لیے منزلِ حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے شرط کرنا ہوں کہ کیا کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا بولو بھی سی اکلینے وچ کے نہیں یا خالی ہو اتنا وڈا مقتل نہ مسلح بڑھا چھوڑے میں تُسی تے پیر تے مولوی تے میرا بچھال کے پڑھنے حسین میدانِ کربلا اس مقتل کے مسلح پر کھڑا ہو کر اس نے نماز پڑھی تُسی کھڑاں جو بڑھ کے پڑھنے آلے ہو کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا کیا نمازی ہے کہ بے خوفِ عدو سجدے میں ہے کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا کیا نمازی ہے کہ بے خوفِ عدو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج عروج کے لفظ کو دیکھئے وفاظر اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج تُو خالق سے اپنے رو برو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج تُو خالق سے اپنے رو برو سجدے میں ہے شیر میں پیش کر رہا ہوں بڑی توجہ چاہتا ہوں اور اس امید کے ساتھ یہ زینبِ قبرہ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے کہ ابنِ زہرہ اس تیری شانِ عبادت پر سلام ابنِ زہرہ اس تیری شانِ عبادت پر سلام ارے سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تُو سجدے میں ہے ابنِ زہرہ اس تیری شانِ عبادت پر سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تُو سجدے میں ایک لفظ اور پیش کر رہا ہوں آج کل کہتے ہیں جی شیر کہہ دے اوپا میں کسی کو لکھوا چھوڑو نہ اپنے چار چھوڑے آج کل ہی بھی شروع ہوئی خاص کر پیرہ مچ مصرہ ہک نہیں آکھ سکنے میں نے نال بے کے آکھے نہ کوئی اتھے بے کے آکھے نہ میدانے چھوڑا زمین میں دینا پتہ لگنا ہے شیر لوگوں کو لکھوا کے دیتے دیوان چھپ گئے عرض کی تھی کہ اللہ اللہ سنیوں اللہ اللہ ایک لفظ پیش کر رہا ہوں اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں شبیح مصطفیٰ پر زور ہے دیکھئے اس سے کس طرح کام لوں گا میں اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ اے شبیح مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے میں ارز کروں گا علماء حضرات سے کہ آپ دیکھئے اور بقول بشیر حسین ناظم صاحب یہ سجدہ تلاوت کا ہے یہ سب پر واجب ہو جائے گا بہرحال میں پڑھ دیتا ہوں سجدہ آپ گھر میں کر لیں گے اس کے شیر پر غور کیجئے گا کہ میں نے کس طرح باندھا ہے اے جی میری قدر کر اے زمینِ سخن تجھے بات میں آسمان کر دیا ہے ارز کیا ہے کہ تھا عمل پیرا جو کلہ لا تتے ہو پر وہ آج ہے قرآن نے فرمایا کلہ لا تتے خبردار ہے کملی والے اس کی اطاعت نہ کرنا ابو جال کی اطاعت نہ کرنا کافر کی مشرق کی اطاعت نہ کرنا اس کی بات نہ ماننا کلہ لا تتے ہو وسجد وقت ترے پر سجدہ کر اور میرے قریب ہو جائے میں نے باندھا اس کو آیت کو باندھا ہے ارز کیا ہے کہ تھا عمل پیرا جو کلہ لا تتے ہو پر وہ آج باندھ کے وسجد وقت ترد کی آرزو سجدہ